السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامی ٹیوب پر ناظرین اکرام ترکی اور افغان تالیبان کے درمیان اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس کو لے کر رجب طیب اردوغان نے ایک بڑا بیان دیا ہے جیہا ناظرین تالیبان کو رضا مند کرنے کے لئے مذاکرات کریں گے دیکھیں گے تالیبان سے کس نوعیت کی بات ہوتی ہے اور یہ کہاں تک جاتی ہے اس طرح کا بیان 20 زولائی 2021 آج بروز منگل اردوغان نے جاری کیا ہے ناظرین اکرام ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ کابل ائرپورٹ پر ترک فوجیوں کی تعیناتی کے معاملے پر تالیبان کو رضا مند کرنے کے لئے ان سے مذاکرات کریں گے استمبول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ تالیبان ترکی کے موقف سے آگاہ ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے کہ تالیبان سے کس نوعیت کی بات ہوتی ہے اور یہ کہاں تک جاتی ہے تاہم ترک صدر نے امید ظاہر کی کہ وہ اس معاملے پر تالیبان سے کامیاب مذاکرات کر لیں گے صدر ترکی کا کہنا تھا کہ افغانستان ایک مسلم اکثریت ملک ہے اور تالیبان کا رویہ ہمارے اقدار کے براقس ہے واضح رہے کہ تالیبان نے امریکی انخلاق کے بعد کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لئے ترک فوج کی ممکنہ تعیناتی کو قابل مضمت کہا تھا اور واضح کیا تھا کہ افغانستان میں غیر ملکی فوج کا کسی بھی نام پر قیام قبضہ تصور کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترک صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغانستان میں تالیبان کا برطاؤ ایسا نہیں جیسا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ تالیبان کو اپنے بھائیوں کی زمین پر قبضہ ختم کرنا چاہیے گزیستہ ہفتے تالیبان نے ترکی کو انتباہ کیا تھا کہ افغان ائرپورٹ پر ترک فوج کی موجودگی سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پر سکتا ہے صدر اردوغان سے جب تالیبان کے اس بیان کے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس بیان میں ہمیں ترکی کی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی جملہ نہیں ہے برحال دوستوں آپ حضرات ان سارے معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں رجبت بردوغان کا بیان آپ کو کسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ